موسیقی 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 ای سیسیلتے ہیں پیشتر ایسیٰ ایسی سیلتے ہیں میں نہیں دونم ایسی طور پتنیوں میں دوسری کیا موڈیجی کیا مجبوری بھارت کی تاریخ پر رہا ہے بھارت نے اب تک اس پورے سنکٹ سے دوری بنایا رکھی ہے بھارت نے یہ یون میں اب تک کسی کا پکش نہیں لیا ہے روس اس سے خوش ہے روس کی تاریخ اور یوکرین کی اور سے مدد کی گوہار دونوں ہی بادیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھارت کا قد ان دونوں دیشوں کی نظر میں کتنا اونچا اور اہم ہے اتر پردیش اور دیش کی راجنیتی کو قریب سے سمجھنے والے بتاتے ہیں کہ اس سنکٹ کے دور میں یوکرین اور روس کا بھارت کو لے کر جو رخ ہے وہ پورے چنا پرچار کا رخ بدل سکتا ہے دیکھیں ایود کے محول میں پردان منتری کی جو انتراسٹی چھوی ہے وہ بہت کام آئے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھئے کہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہاتھ لگ گئی ہے جس طرح یوکرین کہہ رہا ہے کہ حاصل تک خیپ کر رہا ہے بھارت جس طرح بھارت کی کوئی امپورٹنس دیا جا رہا ہے جس طرح اس پورے پرکران میں بھارت کی ایک بھونکہ کو نجر انداز نہیں کیا سکتا تو اس سے لگتا ہے کہ جو شکتی انتراسٹی اسطر پر نیندر مودی کی بنی ہے اور اس گھٹنا کے بعد بنے گی اس کو ان کیش کرانے میں بھارتی جنتہ پارٹی کتے نہیں چکے گی اس کا فائدہ اتر پردیش کے چناؤں میں ہوگا مہنگائی بے روزگاری کے ساتھ کئی مردے چناؤں میں گونچتے رہے ہیں لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دیش بھکتی اور راشتباد کی بھاونہ ان پر ہاں بھی ہو جاتے ہیں اب اتر پردیش کا چناؤں رن انتم چرن کا رکھ کر چکا ہے ایسے میں روس یوکرین کی جنگ سے چناؤں مددوں کو گھومانے کی اٹکل لگانے کا دور شروع ہو چکا ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈ پردھان منتری نریندر مودی نے پریاغ راج کی ریلی میں دیش میں مضبوط سرکار ہونے کی بات کہی ساتھی یہ بھی کہا کہ جب اتر پردیش مضبوط ہوگا تب ہی دیش بھی مضبوط ہوگا اشارہ یوکرین سنکٹ کی طرف ہی تھا لیکن سب سے اہم ہے جنتہ کی رائے پریاغ راج کی جنتہ کیا سوچتی ہے کون سے مددے ان کے لئے اہم ہیں اس کو لے کر پریاغ راج کی لوگوں سے ہمارے سنباداتا انانت بھٹ نے خاص باتشیت کی ہے سنیے ہم سنگم تٹ پر ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ پریاغ راج کے لوگ موجود ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے کہ چناؤں سے پہلے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ کن مددوں کے ادھار پر ووٹ دینے کی سوچ رہے ہیں پریاغ راج کو لے کر جو کام کیے گئے ہیں کیا وہ ان سے سنتوشت ہیں ان کی خواہشیں کیا ہیں ان کی امیدیں کیا ہیں پریاغ راج کو لے کر ان تمام پہلووں پر ان تمام مسئلوں پر ہم باتشیت کریں گے پاتشیت کے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں جب سر ووٹنگ کرنے آپ جائیں گے سب سے اہم مددہ آپ کے ذہن میں کیا ہوگا دیکھیں ہے کیا پریاغ راج ایک عدبھت سہر ہے یہ پریوینی کا چھیتر ہے سرسوتی گپت ہیں اور امرت کا جو بون سرسوتی کے اس میں ہے ہمارے کلس سے نکلا تھا بلا تھا اسی کو لے کر کے یہاں پر ہر سال ماغ ملا اردکم کم ملا ہوتا ہے ایک سمائے ایک تیتھی ایسی آتی ہے کہ سارے جو ہم لوگوں کے ایک مانتہ ہے یا ایک یہ مان سکتے ہیں کہ پرانوں میں یہ سب چیزوں کو کہا گیا ہے کہ سارے دیوی دیوتا یہاں پر ایک دن اسلان کرتے ہیں صرف اپنے کو بھی سدھی کے لیے یہ وہ پریاغ راج ہے سارے تیرثوں کا راج ہے پریاغ راج کی سدھی ہو رہی ہے نہیں پریاغ راج کی سدھی میں یہ ہوا ہے کہ دوہزار انیس کے اردکم میں کم مجود بنا تھا اس میں سہر کا بکاس ہوا آپ نے ابھی کہا کہ ہاں بکاس جو ہوا اس کے بارے میں بھی چرچہ ہو اور جو ہونے کی سمبھاؤ نہ ہو جسے سے آج ہمارا پریاغ راج سمپونڈ بسو میں ایک پہچان ہے وہ اور نکھر کے آئے اس کے لیے میں یہ آپ سے صرف انروت کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادیان سے بھی کہ پریاغ راج کا بکاس آوستیک ہے اور سنگم کا چطور میں کی بکاس بہت آوستیک ہے جی بکاس کے جب بات ہوتی ہے تو بکاس کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں چمکدار سڑکیں چوڑی چوڑی سڑکیں اونچی اونچی امارتیں یا پھر ایک جو ایک مالک سنسکتی ہوتی ہے کسی شہر کی وہ بھی قائم رہے اور بکاس کی بندوں کو بھی شہر چھوئے دیکھئے اگر بکاس کی بات کریں گے تو پریاغ راج میں دوہجار سترہ کے بعد بہت ہی اچھا بکاس ہوا ہے اور جنتا جب بوٹ دینے جائے گی تو اس کے پاس کچھ مددے اہم ہوتے ہیں جیسے بچوں کو سکشا جو نویوک ہیں ان کو روزگار چاہیے مہلہ کو سرکشا چاہیے اور جو بجرک ہیں ان کو اچھت سیوائیں چکت سا سیوائیں چاہیے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ یوگتیا بھی موجود ہیں ان مسیح ایک تو فرس ٹائم ووٹر ہیں جنہوں نے اس وار پہلی وار مددان وہ کرنے جا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں جو اس میں UPSC کی تیاری کر رہی ہیں مہلہ سرکشا کا ذکر انہوں نے کہا کہ بھائمکت سرکشن پریاغ راج کی جنتہ چاہتی ہے تو مہلہ سرکشا کا مسئلہ آپ کے لئے کتنا اہم ہے بہت اہم ہے اور اس میں ہم لوگ سرکشت بھی محسوس کرتے ہیں جی مہلہ سرکشا کو لے کر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی آج سکتے ہیں کوئی بھی ڈرن نہیں رہتا ہے آپ دس گیارہ بجے تک جب بھی آئیے جائیے کچھ بھی نہیں آتا ہے پولیس مطلب کرتی رہتی ہے پیٹرولنگ جب آپ ووٹ کرنے جائیں گی تو آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ بڑا رہے گا ہاں بالکل رہے گا اس سے بڑی بھی رجگاری کی سمجھ سے آیا یہ اپنی بات نہیں ہے آپ کو اس کے علاوہ اور کون سے مدی آپ کو پروبھاوت کرتے ہیں گیوٹی ہونے کے ناتے ایک نہیں سوی اچھی تو ہے ان کے ساسن میں اور بہت زیادہ کرپسن سے اچھا ہے کوئی ایسا ہو جو کم کرپسن کریں یہ مدہ ہے ہمارے لیے اور کیا بتاؤں محلہ سشکتی کرنے کی بات اکثر ہوتی ہے کہ محلہوں کو روزگار ہو ان کو سمان افسر ہو ان کو نوکریوں کا آرکشن ہو ان کو مفت سکوٹی مل جائے کوئی ان کے سکوٹی میں پیٹرول بھروا دے کوئی ان مفت لیفتاپ دے دے ہم کو ہماری یوگتہ کے انسار ملے اتنا ہی ہمارے لیے بہت ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ افسر ہونے چاہیے باقی جس میں یوگتہ ہوگی بس یہی چاہیے اور باقی ان کے ساسن میں ہم بہت سرچت محسوس کرتے ہیں آپ پہلی ٹائم ووٹ کرنے جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے مددے ہیں آپ کیا سوچتی ہیں پریاغ راج کے بارے میں دیش کے بارے میں خود کے بارے میں اپنے بھوشتے کے بارے آپ کے لیے کون سا ایشو سب سے آپ جب پہل لکھ جائیں گی پراپر آپ ایک ڈگری حاصل کر لیں گی تو آپ کے لیے سب سے پہلی پرات مکتاب کی کیا ہوگی کیا آپ روزگار کے افسر سے خوش ہوں گی شکشہ کے اور افسر ملنے چاہیے ہاں سچھا کے اور افسر ملنے چاہیے اور روزگار سے بھی میں خوش ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ سمان افسر ہونے چاہیے تو یہاں پر محلاؤں کے لیے جو یورتیاں ہمارے ساتھ بیٹھیں ان کے لیے محلاؤں سرکشہ بھی ایک بڑا بسطہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں اپرچنیٹی سمان روپ سے ملیں یعنی کہ سمان افسر انہیں دیے جائیں اور تاکہ وہ اپنی یوگتہ کے ادھار پر آگے بڑھ سکیں اس چرچہ میں سنگن تٹھ سے اتنا ہی کیمرائمن ڈیپک بشت کے ساتھ آنند بھٹ گوڈ نیوز ٹوڈے پریاغ راج اتر پردیش کی چناہ میں ایک اور اہم مددہ ہے لیکن اس پر کوئی دل بات نہیں کر رہا تو ہم نے سوچا چلیے ہم اس اہم مددے کو لے کر خود جنتہ کے پاس چلتے ہیں مسئلہ ہے کم متدان پرتشت کا اس بار یوپی کے پہلے سبھی چرڑوں میں چاروں چرڑوں میں متدان پچھلی بار سے کے چناہوں کے مقابلے کم ہوا ہے سوال اٹھتا ہے کیوں کیا لوگ پانچ سال میں ایک بار کچھ گھنٹے کا سمیں نکال کر اپنے بھوششے کا چناہ کرنے نہیں جا سکتے پہلا چرڑ 58 سیٹوں کے لیے 62.4 پرتشت مددان دوسرا چرد 55 سیٹوں کے لیے 64.4 دو پرتشت بوٹنگ تیسرا چرڑ 69 سیٹوں کے لیے 60 پرتشت سے زیادہ مددان چوتھا چرڑ 69 سیٹوں کے لیے 61.52 پرتشت مددان سرکار جب سڑکیں بنا دیں تو آدھی لوگوں کے لیے نہیں بنا دیں جب کسی گاؤں میں بجلی پانی پہنچتا ہے تو سرکار یہ نہیں کہتی کہ آدھی لوگ اس طرح استعمال کریں آج تک کبھی کسی گاؤں یا شہر میں آدھی لوگوں کی علاج کے لیے اسپطال نہیں کھولا گیا یعنی جب سویدھاؤں پر حق سب کو لوگتانتر کا دھکار سب کو تو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بس آدھی آبادی ہی کیوں نکلتی ہے اترپردیش چناؤں میں پہلے چار چرنوں کے آنکھڑوں پر نظر ڈالیں تو کچھ ایسی ہی تصویر اُبھرت دی ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتر کے سب سے بڑے سوبے سے آئے ووٹنگ کے نمبر بڑی مشکل فرس ڈیویزن کو چھوپ آئے یوپی چناؤں کا آدھا سفر ختم ہو چکا ہے لیکن اب تک ہر چرن میں پچھلے چناؤں کی مقابلے ووٹنگ کا اگر سلسلے وار بات کریں تو دوہزار بارے کے پہلے چرن میں اکسٹھ پرتیشت سے زیادہ مددان ہوا تھا جبکہ دوہزار سترہ میں یہ آقلا بڑھ کر ترسٹھ دشملہ سات پانچ پرتیشت ہو گیا تھا لیکن دوہزار بائیس کے پہلے چرن کی ووٹنگ کا آقلا پچھلے چناؤں کی مقابلے گر کر باسٹھ دشملہ چار پرتیشت پر آ گیا بہت دوسرے چرنوں پر نظر آ گیا تو دوہزار بارے میں دوسرے چرن میں پہنسٹھ پرتیشت سے زیادہ ووٹنگ ہوئی اس کے بعد دوہزار سترہ میں بھی ووٹنگ کا آقلا بڑھا اور یہ پہنسٹھ دشملہ پانچ دین پرتیشت تک پہنچ گیا لیکن پھر سے دوہزار بائیس میں آقلا گر کر چونسٹھ دشملہ چار دو پرتیشت پر آ گیا ٹھیک اسی طرح دوہزار بارے کی تیسرے چرن میں پہنسٹھ دشملہ دو آٹھ پرتیشت ووٹنگ ہوئی تھی اور دوہزار سترہ میں یہ آقلا لگ بھگ برقرار رہا اور پہنسٹھ دشملہ دو ایک پرتیشت لوگ ووٹ ڈالنے پہنچے لیکن دوہزار بائیس کی تیسرے چرن میں یہ آقلا دو پرسنٹ گر کر ساٹھ پرتیشت کے آس پاس رہ گیا اب چوتھے چرن پر آئے تو یو پی میں دوہزار بارے کی چوتھے چرن میں پرتیشت پر آگیا پیشلی تین چناؤں کے آنکڑے کھنگھالنے پر سامنے آتا ہے کہ جب جب ووٹ پرتیشت بڑھا تب تب اس سمیے کی وپکشی دلوں کو فائدہ ہوا اور جب جب گھٹا تو ستہ دھاری دلوں کی چاندی ہو سیاسی معاملوں کے جانکار بھی ووٹنگ پرتیشت میں گراؤٹ کے کئی ماینے بتاتے ہیں لیکن پارٹیوں کے انمان اور سرکاریں بننے کی گنج سے پرے کیا یہ سوال زیادہ مائلے نہیں رکھتا کہ اگر لوگ ووٹ ڈالنے کیلئے گھروں سے نہیں نکل رہے تو کیا اس میں سب سے زیادہ نقصان ہماری لوگ تانترک ویوستہ کا نہیں ہے دیکھیں کم مددان ہونے کے سب لوگوں کے لئے الگ الگ سندیش ہوتے ہیں ستہ پکش کے لئے سندیش یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پایا پکش کے لئے سندیش یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موبیلائز نہیں کر پایا نیرواچن آیوگ کے لئے سندیش یہ ہوتا ہے کہ نیرواچن آیوگ نے اچھی ویوستہ نہیں کی اور جو کچھ بھی ستتیاں ہیں انہیں ستتیوں میں لوگ تانتر کے لئے سندیش ہوتا ہے کہ لوگ تانتر کے پرتی لوگوں کی آستہ بڑھنے کی جگہ کم ہو رہی ہے کیا دنیا کے کسی بھی لوگ تانتر کے لئے ووٹنگ کا یہ ٹرنڈ اچھا کہا جا سکتا ہے جہاں پوری آبادی کی سرکار کا چناؤ آدھی لوگ کرتے ہیں جب سمویدھان سے ملے ہر مولک ادھکار کی آپ کو فکر رہتی ہے تو پھر اسی سمویدھان سے ملے اس ادھکار کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں کون سے نیتا یا کس پارٹی کا چناؤ کرنا ہے یا آپ کا فیصلہ ہے لیکنے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں لوگ تانتر میں ایسا سوال کا ہونا ہی غلط ہے اگر کوئی بھی امیدوار پسند نہیں آتا تو آپ کے پاس نوٹا کا بٹن دبانے کا بھی ادھکار ہے ایک ایسا ادھکار جو آپ کو سیاسی دلوں اور سرکاروں تک مکھر آواز میں یہ سندیش پہنچانے کی سہولیت دیتا ہے کہ جاؤ جسے تم نے چنا ہم اسے نہیں چنتے لیکن کچھ بھی نہ چننا سب سے غلط چناؤ اس لئے اگلے چرن میں گھر سے نکلیں اور اپنے مطادکار کا استعمال کیجئے دیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں سیدھی سی بات ہے بطور ووٹر اپنا ویدھائک چننا ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن اگر ہم ہی اپنی ذمہ داری سے بھاگیں گے تو کل جو بھی جن پرتنی دھی چن کر آئے گا اس کی ذمہ داری کیسے تیہ ہو پائے گی گوڈ نیوز ٹوڈے نے اس مدع پر یوپی کے ان شہروں میں جا کر ووٹر سے بات کی جہاں اگلے تین چرن کے چناؤ ہونے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ ووٹنگ کی اپنی ذمہ داری نبھانے پر کیا کہتے ہیں یوپی کے ووٹرز یوپی میں چار چرن کا چناؤ بیچ چکا ہے لیکن جیسی آشا کی جا رہی تھی ووٹنگ پرسنٹیج ویسا نہیں رہا ہے اگر پچھلے چناؤ کی تلنا کریں تو ووٹنگ پرسنٹیج مایوس کرنے والا ہے ہمارے ساتھ کچھ چھاتری ہاں پر موجود ہیں جو کی الہاباد انہیسٹری مڑھتے ہیں ان کا نظریہ جانتے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج کو لے کر کی وہ کیا سوچتے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو ووٹنگ پرسنٹیج کم ہے کیوں نہیں بڑپارہ ووٹنگ پرسنٹیج اپنی جو کنٹری ہے یہ ووٹ پہ ہی چلتی اگر دیکھا جائے یہ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے تو ایک جو پکچر فیبرک ہے سرکار کا وہ بھی چینج ہو سکتا ہے جیسی سرکار آپ چاہتے ہیں ویسے سرکار آ سکتے ہیں سرکار جو ووٹنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس کی سرکار آئے گی تو ہمارے ووٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ تمام ابھیان چلائے جاتے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے بدداتاوں کو جاگرک کرنے کے لیے لیکن ووٹنگ پرسنٹیج نہیں بڑھ پانا لیکن 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 جس کو لیکن 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 وہ ووٹنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں آخر دکت ہے کہاں آ رہی ہیں آپ لوگ تو خود سمجھتے ہیں چیزوں کو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس الیکشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا فر مزا نہیں آ رہا کیا دکت ہے جہاں تک ووٹ پرتیچت کا سوال ہے تو بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو تمام ایسے وائدے کیے اور ان وائدے پر کھرے نہیں ہو پا رہے ہیں تو جنتا کا خود ہی یہ سب کو دیکھتے دیکھتے موہ بھنگ ہو رہا کارن میں گناتے جاؤں تو بڑا وہ ہوگا اور بڑے دوربھاگ کی بات ہے لوگ تانترک دیس ہے ہمارا اور ہم ووٹ تو کرتے نہیں ہیں ووٹ نہیں کریں گے پھر ہم کوستے ہیں اپنے جن پرتنی دیوں کو یہ ایک ووٹ پورے پانچ سال کے آپ کے بھویسی کو تیہ کرتا ہے آپ کے پریوار کو بھویسی کو تیہ کرتا ہے آپ کے بچوں کے بھویسی کو تیہ کرتا ہے یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کو سکھا سرکھا سواست کیسے ملے اور جب یہی ووٹ آپ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد سے آپ کو حق اور عدکار نہیں ہے ایک مہان آدمی یا پھر مہان وقت بھی ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ راجنیتی میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو آپ کو راجنیتی کے اوپر ٹپڑی کرنے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے آج کل کی سمیہ میں جو جنتا ہے وہ تمام مددوک اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کو جاگروک کرنا چاہتا کہ گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ کریں وہ کمیان تو ہم لوگ ہی ہیں جی بلکل کمیان کہیں نہ کہیں ہم لوگ جاگروک نہیں کر پا رہے ہیں لوگ تنتر کا سب سے مہتوکر جو انگ ہے وہ ہے چناؤ چناؤ میں لوگ ووٹوں سے اپنے اپس تھیتی درج کراتے ہیں عام جنتا سے ہم بات کرنے آئے ہیں کہ اس وقت جو جنتا کے اندر اس بات کا وہ چلا ہے کہ پسچن سے لے کے تک کے طرف چناؤ بڑھ رہا ہے تو اب اس میں ووٹ کا پرسنٹیج لوگ کم بتا رہے ہیں اور اس طریقے سے حصہ داری ہونے چاہیے لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتا اس میں جو بودو جیوی لوگ زیادہ تر نہیں جا رہا ہے وٹ دینے اور جتنے کم پڑھ لے سب جا رہے ہیں اور جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن لوگ چھوٹی مال لیتے ہیں کہ ہم کو آج کچھ نہیں کرنا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں ساری سرکاریں آ رہی ہیں بدلی جا رہی ہیں لیکن جو جیون کی بونیادی ضرورتیں ہیں کسی بھی سرکار میں صحیح دشتہ سے کام نہیں ہو پاتا ہے اسی کارن جنتہ اداسین ہو رہی ہے کہ صرف ہم اوٹ دینے کے لیے بنے ہیں تو صحیح ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہے ہیں اور نیتا جو ہے وہ صرف سارت کے لیے کام کر رہا ہے نہ کی دیس کے لیے اس کے وجہ سے جنتہ اداسین ہوتی جا رہی ہے سرکار لائک رہتی تو جاگروک کرتی لوگوں کو جاگروک کرتی جاتے سب لوگ اوٹ دینے جب سرکار سے لوگوں کو اب اکچھا ہی ختم ہو گئی ہے جو ان کے سپورٹر ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں اوٹ دینے اوٹ دینے کے لیے تو جو ہے سب کو جاگروک کرنا ہی چاہیے اوٹ دینے تو اچھی بات ہے جتنے لوگ اوٹ دیں گے اس حساب سے بڑھیاں ایک مضبوط گورنمنٹ بنے گی لیکن اب لوگ نہیں دینے جا رہا تو اس کے پیچھے کہیں کہیں کچھ نیراسہ تو ہی ہے اور لوگوں کو کوٹ دینے بھی چاہیے ہم نہیں دے رہے ہیں تو آم آدمی مجھے لگتا ہے کہیں کہیں سے وہ پریشان ہے اور اس وجہ سے ووٹ دینے نہیں جا رہا ہے وہ چاہے مہنگائی ہو چاہے کچھ بھی ہو گورنمنٹ کوئی بھی آئے لیکن جو ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آم جن کیسے وہ خوشحال رہ سکتا ہے کیسے اس کی جہاں تک مطلب کی پوری کی جا سکیں پہلے اور دوسرے چرن میں پشچمی اتر پردیش تیسرے میں روحیل کھنڈ اور بندیل کھنڈ چوتھے میں عوض کے بعد اب باری ہے پوروانچل کی اگلے تین چرنوں میں پوروانچل کے 28 زلوں میں چناہ ہوگا اور ستہ حاصل کرنے کے حساب سے یہ تینوں چرن بہت اہم ہے لیکن پوروانچل کی جنگ اتنا آسان نہیں ہے جاتی کہ الچے ہوئے سمی کرن ہیں دھرموں کی گول بندی ہے ان سب کو جو سلجھا لے گا وہی بنے گا پوروانچل کا سرتاج پانچوے چرن میں سب سے ہارٹ سیٹ آیودھیا کا چناؤ ختم ہوتے ہیں پارٹیوں کے لیے سب سے نرنائک جنگ کا دور شروع ہونے والا ہے کیونکہ اس کے بعد پڑھنے والے چھٹھے اور ساتوے چرن کے چناؤ میں پوروانچل کی بچی 111 سیٹوں پر ووٹی ہوگی حالانکہ پوروانچل سے جڑے کچھ زیلوں کی سیٹوں کے چناؤ پانچوے چرن میں بھی ہوں گے لیکن پارٹیوں کا پورا فوکس پوروانچل پر ہونے والا ہے یہ تیہ ہے پوروانچل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چناؤ کے این پہلے بی جے پی سرکار نے پوروانچل ایکسپریس ویک آؤت گھاٹن پی اے موڈی سے کرا کر بازی اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ بی جے پی سے سیدھی جنگ لڑ رہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادو بھی پیچھے نہیں رہے ہر منچ سے وہ پوروانچل ایکسپریس ویک کو اپنی سرکار کا پرجیکٹ بتا کر بی جے پی پر جھوٹے پرچار کا ایلزام لگا کے رہے پھر بچی خوچی کسر انہوں نے اپنی بس یادرہ کو پوروانچل تک پہنچا کر کی اس طرح جنتہ کی نبز ٹول لے اور اپنا محول بنانے میں انہوں نے دیر نہیں کی پوروانچل کی ان سیٹوں پر کئی بڑے چہرے اور سب سے بڑا چہرہ خود مکھے منتری یوگی یادی تنات کا ہے جو گورکپور صدر کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ سرکار کے درجانو منتری بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی قسمت آز مانے والے ہیں پوروانچل کی اگر بات کریں تو کل 26 جلوں کی 156 سیٹ اس میں آتی ہے 2017 کے ویدھان سبح چناؤں میں BJP نے 105 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی SP 18 BSP 12 اپنا دل 8 سوب حاصل پر 4 کانگریس 4 اور نشاد پارٹی کو 1 سیٹ ملی تھی BJP پر اپنی سفلتا کو دوہرانے کا دباؤ ہے حالاکہ جس طرح سے 2014 2017 اور 2019 میں اسے ان علاقوں کے چناؤں میں کامیابی ملی اس سے وہ اتصا ہیٹ ہے لیکن اس علاقے کے جات سمی کرن جیت کی سم بھاؤ ناؤں کا کھیل بگارنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ بھی ایک سچ سماج وادی پارٹی اسی لیے پروانچ میں اپنے اثر کو کم تر نہیں رکھنا چاہتی حالاکہ چناؤ تیاریوں میں BJP اپنے ویرودی دلوں سے کتنا آگے ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے پچھلے دنوں اس نے اپنے دگج نتاؤں کارکرم پروانچ کو سادھ مے لگا دی جو پتاتے ہیں کی کیسے وہ اس علاقے کو لے کر رن نیت اسے ویپکش کو پٹھانی دینے کے موڑ میں ہے یا کیندری منتری نیتین گھٹکری راج نات سنگ اور جی پی نڈ خود مرچے پڑ ڈٹے ہوں گے اس کے ساتھ ہی جن سیٹوں کی چرچہ یہاں سب سے زیادہ ہے یا پھر سیٹوں کے چرچی چہروں کی وہ بھی آپ کو یہ سچ ہے کہ پروانچل کی لڑائی کو لے کر سبھی سیاسی دل گم بھی رہے حالانکہ پروانچل میں وکاس کا مدہ بیجے پی کے لیے جہاں سنجیون نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بیبخش کے خلاف اچوک ہتھیار ہوگا کیا اس کا تو انتظار کرنا ہوگا گورکپور سے ورون سینہ کے سار بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈ ووٹ فور گوڈ میں وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے بریک سے لٹن گے تو آپ کو بتائیں گے کہاں پر EVMs کے لیے ہی گئی ہے ٹرپل لیئر سیکیورٹی کی اب پنجاب کا رکھ کرتے ہیں جہاں چناف تو ختم ہو گئے ہیں لیکن راج نیتی ابھی بھی گرمائی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی نے سٹرونگ روم کی سرکشہ میں خامی کا مدہ اٹھا کر سیاست کو گرما دیا ہے دراصل چناف کے بعد پنجاب کے سب ہی EVM کو پردیش کی سر سر جگہوں پر سر سر رکھا گیا ہے سر کشہ کے لیے سر سی جس میں 24 گھنٹے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ 3 لیئر سرکشہ 10 مارس تک 24 گھنٹے تینات رہے گے جب تک کی ووٹوں کی گینطی نہ ہو جائے اصل میں مدان ختم ہوتے ہی تراند پولنگ بوت سے ایوی ایم سٹرانگ روم نہیں بھیجی جاتی ریزائیڈنگ آفیسرز ایوی ایوی ایم میں بوٹوں کی ریکارڈ کا پرکشن کرتا ہے سبھی پرتعاشیوں کے پولنگ ایجنٹ کو ایک ستیابیت کوپی دی جاتی ہے اس کے بعد ایوی ایم کو سیل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پرتعاشی یا ان کے ایجنٹ اپنے ہستاک چھر کرتے ہیں پرتعاشی یا ان کے پرتعاشی مدان کندر سے سٹرانگ روم ایوی ایم کے سام جاتے ہیں جب ساری ایوی ایم آ جاتی ہیں سٹرانگ روم سیل کر دیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں پرتعاشیوں کے پرتع incredhi کو اپنی طرف سے سل لگانے کی ازازت ہوتی ہے اسٹرانگ روم کے انٹری پوائنٹ پر سٹی وی کیمرہ ہوتا ہے جس میں ہر آنے جانے والے کی تصویر اس پر ریکارڈ ہوتی رہتی ہے اگر کوئی ادھکاری اسٹرانگ روم میں جانا چاہے تو اسے سرکشا بلوں کو دی گئی لوگ بک پر آنے کا ٹائم رکنے کا سمیں اور نام کی انٹری کرنی ہوتی ہے اگر کاؤنٹنگ ہال اسٹرانگ روم کے پاس ہے تو دونوں کے بیچ ایک مضبوط گھیرا ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی بھی طرح اسٹرانگ روم تک نہیں پہنچ سکے بہرحال پنجاب میں ووٹوں کی گنتی دس مارچ کو ہونی ہے اس سے پہلے جنتا کے مطو کی سرکشا کی زمیداری نیرواچن آیوگ کی ہے لہٰذا نیرواچن آیوگ اسٹرانگ روم کی کڑی نگرانی میں دن رات لگا ہے محالی سے للیت شرما ووٹ فور گوڈ میں وقت ایک اور چھوٹے سی بریک کا ہے بریک کے بعد چناف سے جڑیں کچھ اور خبریں آپ کہیں مچائے گا چناف میں وعدہ کر کے ووٹ مانگا جاتا ہے کچھ وکاس کے دعوے کر کے اپنے لیے مت مانگتے ہیں لیکن کچھ امیدوار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عجیب غریب حرکتوں سے لوگوں کا دھیان اپنی اور کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی ایسے پرتیاشی سامنے آ چکے ہیں اب ایک اور نیا چہرہ کیمرے میں کیا دھوا ہے چناو کا زمانہ ہے اور جنتا کو منانا ہے ناج گا کے پریشار ہو یا پھر ایموشنال اتیاجار ہو یوپی میں چناو کی شروعات کے ساتھ ہی امیدواروں نے ووٹرز کو رجھانے کے ایسے ایسے طریقے اپنائے جو اب سے پہلے شاید کبھی نہیں آزمائے گئے اسی لسٹ میں اب سون بھدر کے ویدھائک بھوپیش شعبے کا نام بھی شامل ہو گیا ہے تصویروں میں اٹھک بیٹھک کرتے ویدھائک مہودے کو کسی نے بچپن والا پنیشمنٹ نہیں دیا ہے بلکہ انہوں نے خود چناو سے پہلے جنتا کو رجھانے کا یہ طریقہ نکالا ہے بھوپیش شعبے سون بھدر کے رابرٹس گن سیٹ سے ویدھائک ہے پارٹی نے اب کی بار انہیں رابرٹس گن سے دوبارہ میدان میں اتارا ہے ان دینوں وہ تاورتوڑ پرچار میں جھٹے ہیں اسے زنزلے میں ایک جن سبھا کے دوران جنتا کی ناراض کی دور کرنے کے لیے چوبے جی نے پہلے گرسی پر کھڑے ہو کر مافی مانگی اور پھر کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک لگانے لگے اب آپ سوچیں گے کہ نیتا جی نے ایسا کیا کر دیا کہ اٹھک بیٹھک لگا کر مافی مانگنے کی نوبت آگئی دراصل دکت یہی ہے کہ نیتا جی نے کچھ بھی نہیں کیا پورے پانچ سا اب ایسے میں جنتا کا ناراض ہونا تو بنتا تھا ایسا جو تردیو کا سمیلن تھا ہمارے گھر کا پریوار کا ایک بیٹھک تھا گھر میں اور اس میں تڑھا سا کر کر کرتا ہوں دورہ یہ تھا کہ بیدائی اور سب آپ کے جو ہے موبائل نہیں اڑتا بات نہیں ہو پاتا ہے اور تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے کا کرتا مدلہ تڑھا سا ناراض ہے موبائل کے لے کر تو انہوں نے اپنا شما یا اچھنا مانگا دیکھئے اس سمیں انہوں نے جو کیا وہ پریشتیتیاں حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ لگا کہ ہمارے اس ایکٹیویٹی سے یا ہماری اس کام سے جنتا میں کچھ اس کا اثر پڑے گا اور وہ اس چیز کو اندازے اپنا انبھو کیے جو اس دن کیے وہ ہم لوگوں کا اپسی بھید بھا مٹانے کے لیے ایسا کیے یہی تو کمال ہے لوگ تندرکہ جو پانچ سال جنتا کو ٹہلاتے ہیں پانچ سال بعد لوٹ کر پھر اسی کے در پر آتے ہیں ایک ایک ووٹ کی تلاش میں کرسی کی آس میں لیکن یہ چنتا کا دربار ہے یہاں وادے جو نبھاتا ہے ووٹ وہی پاتا ہے سون بھدر سے ویدھو شیکر مشٹا کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹڈے